تیرا وجود اے رب تعالی ظاہر ظاہر بنہا تیرا وجود اے رب تعالی تیرا وجود صدق اللہ مولانا عظیم وقال رسولنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اشدت اذن لرجل حسن صوت بالقرآن من صاحب قیلت کلا قیلتی او کما قال علیہ سلاة و تسلیم انتہائی دفعتوں کے حامل علمی طبقے کے اقابد نیس اسی طرح اس پاکیزہ مدلس میں موجود علم و معرفت رجال کمان صرف اور صرف اپنی ارواح کو پاکیزگی اور تازگی بخشنے کی نیک نیتی سے تشریف لائے ہوئے میرے مزرگو اور بھائیو کیا ہی خوبصورت سماع ہے کیسا سجازی منظر ہے اللہ رب العزت تو اس موقع پر اپنے بندوں پر کتنا ترس آتا ہوگا کہ اس کے یہ بندے قرآن کریم کی محبت میں اور اللہ رب العزت کے ایسے بندے سے جس نے بچپن سے لگتتت قرآن کریم کی آرواح کسی جیس کو اپنا نفس خیارت تطریب کیا ہے ایسے اللہ کے نیتی بندے دی اور ایک حامل قرآن سپرحب جازب اور پیاری اللہ سمیں قرآن کریم کی کو سوس کر اپنی ارواح کو ترقی دینے کے لیے مجموع موجود اللہ مرحبہ لیسے اس کو کتنا ترس آتا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اس میں بیٹھنے کو ہمارے اور آپ کے مزان عامل میں فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعے لجاز سابق فرمائے بھائیو مجھے کوئی لمبی گفتگر نہیں کر گئے ہیں دو چار جملوں میں اپنے دلی جذبات کو پیش کرنے کی غلط سے آپ کے ہاں حاضر ہوا ہوں ایک ضرورت پڑی اور حسن سوت کو کچھ کہنے کچھ سننے کچھ سمجھنے کے لیے حضرت محقیسین علیہ الرحمت ورد دعا اور شراح محقیسین کے یہاں اپنی بھیگ کی جوڑی لے کر توفیقِ پتاباندی کے تحت جانا ہوا تو حضرت محقیسین اور شراح کرام نے بیدت لنا اس بات کو لکھا ہے کہ قرآن کریم ذاتی طور پر اپنے جو جازیبیت رکھتا ہے وہ مسلم لیکن پھر ایک اللہ کا بندہ اس کی موہوب نعمت یعنی خوش میں سو اور خوش جلوئی سے جب اس کی کلام کو کلاوت کرتا ہے تو قرآن کریم کی تاثیر کی دو بادی کا سبت ہو جائے سب ہی نے قیق کرنے بادی کی اور یہ دنیا کا مشاہدہ ہے اور صدیوں کا مشاہدہ ہے اپنے تو اپنے غیر بھی متاثر ہوئے وغیر نہیں رہے ہیں شاید ہم نے کہیں یہ واقعہ سنایا ہو کہ شیخ محمد صدی علمین شانی کا ایک قیسط قاہرہ کے بازار میں لگا تھا زائرین کا محاں سے پزر ہوتا تھا ایک پیمیلی جھرمنی سے جو ایمانی دولت سے مخرون تھی وہ بھی اس مجنے میں موجود اور ان کا بھی وہاں سے پزر ہوتا تھا اس پیمیلی کے جو بڑے پڑتے تھے وہ شوق رکھتے تھے ہارمونیاں اور میوسک کا آپ دانتے ہوں کہ بہت سے لوگ ہارمونیاں اٹھا کے لے کے چلتے تھے اور بھی پھر وہ اپنی ذہنی پریشانیوں اور بوجھ کو کم کرنے کے لیے تنہائیوں میں جا کر وہ ہارمونیاں بجا کر اپنے دل و دماغ کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ فیمیلی کا ایک بڑا فرق جب شیخ محمد صدیق المینشاوی سے قرآن ان کے کیسے سن رہا تھا مینشاوی علیہ الرحمہ کے لیے جو میں خود موسیقی ان کے گلے میں موجود تھی یہ کہہ ہے لوگوں نے ماشاءاللہ کہ موسیقی کے اصول شیخ محمد صدیق المینشاوی کے گلے اور لہجوں کے ساتھ بہت انتبا کرتے تھے فطری طور بہت سے لوگ مینشاوی کے لہجوں سے موسیقی کو سمجھتے تھے اس کی تو طبیعتی کی جنرونی فرد کی وہ رک گیا ہے نہ وہ قرآن کریم سے واقعی نہ ربی سبحان جانتا ہے لیکن شیخ محمد صدیق منشاوی کے لہجوں نے اسے بے خود کر دیا وہ وہاں رک گیا ہے اس کے لئے دو قطع آگے مڑھنا مشکل ہو گیا ہے اور وہ زیادہ تو قطعہ رہونے میں دیکھئے قرآن کریم کی یہ تاثیر ہوگی مانے سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں لیکن جب وہ بہت جازی کی انداز میں خوبصورت آواز میں اللہ کے کلام کو تلاوت کرتا ہے تو قلوبی دنیا مددیہ کرتا ہے اس کی تاثیر ہے لگتا ہے دکاندہ نے دیکھا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد اسے بھی زخم آیا اس نے کیسے سے بن گئے گا پھر کچھ دیر کے بعد کیسے سے لگا گیا تو پھر وہ رونے کے لگا کچھ دیر کے بعد جب کیسے سے قرآن مکمل ہو گئی ختم ہو گئی تو اس نے اپنے ہاتھ کو کسی طرح سنبھالا اور سنبھالنے کے بعد دکاندہ سے جا کے معلوم کیا کہ بھئی یہ کون ہے ہم اسے ملاقات چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا تاریخ ہے اور اس طرح ملاقاتیں نہیں ہو جائے کرتی ہیں ابھی جمعہ آنے ہی والاں ہیں اور جمعہ کے روز ان کی فلا مسجد میں کراتھ ہونے والے ہیں وہ جرمانی شخص وہاں رن گیا ہے اور مسجد گیا ہے مسجد شیخ محمد صدیق علمی مشاوی سے مباشر اللہ یو بن مشاقہ قرآن سنا وہ تعالی نہ سکتا اور اس نے خود مستری بنداز میں فوری طور پر لوگوں سے سرخص کی کہ مجھے داخل اسلام کر لیا جائے اپنے تو اپنے پر آئے بھی اللہ حافظ ہمارے بھائیوں نے ازراح محبت صلالت کا اعلان کیا ہے لیکن بہت ہی ساتھ ستنے انداز میں ہیں بلا کسی تسنوں کے ہم یعظ کر رہے ہیں کہ اللہ حب العزت کی ذات اس سے واقع ہی ہیں کہ ہم صرف اور صرف صرف شیخ کی قرآن میں پائے جانے والی کیفیان ان کی لہجوں کا کمان اور ان کی قرآن کی نفاستیں اور ان کے اوقع جو قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہیں ان کے لہجے قرآن کریم کی تفسیر کا بہت بہتری سبب نظر آتا ہے ہم اس سے اپنے دل کی جنیا کو آباد کرنے کی غلص ہے شیخ کی ساتھ ساتھ طالب علمانہ حیثیت سے چلے گئے ہیں اللہ تعالی شیخ کو ہماری طرف سے سہود جزائر خیلتہ فرمائے ہیں ہم شیخ کی خدمت کی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ شیخ آپ پچھلے سفر میں جب وَلَقَدْ آدَيْهَا لُقْمَانَ الْحِقْمَةَ وَرَا بُقُوْ قِلْاوَتْ فرمائے تھے دنیا جانتی تھی کہ ایک مشفت باق ایک مشفت والی اپنے اولادا اپنے بیٹے کے باق میں جو قلب اور جو قرر اور جو در رکھتا ہے اور در سے بھی جو نصیحتیں اس میں تھی آپ کے لہنجے وہ سارے نصیحتوں کی تفسیر کرتے ہیں حضرتِ لُقْمَانَ کی قلب کا جو در تھا آپ کے لہنجے وہ در کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالی شاید فرمائی طرف سے بہت زیادہ ہم برا کسی مبالغے کے عرض کریں گے کہ ہم نے الحمدللہ خم والحمدللہ مصر کے بڑے بڑے مشاق کو اپنے شوق کے تہت مختلف اوقات میں یک بار نہیں بار ہر سنا اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ کسی بھی خاص طرح کے قرارت والا جو فن ہے یا جو عربیت کا یا کسی زبان کا جو فن ہوتا ہے عدد کا وہ کسرتِ سیمان سے آسا ہے یہاں ماشاءاللہ اداروں میں بسنے والا ایک ایک خط طبطہ موجود ہے ان کے لئے یہ بات انشاءاللہ تم و انشاءاللہ بہت مفیس سانے کیا کہ اگر ہم نے اور آپ نے یہ عزم کیا کہ قدرت کے اس عطیعے سے ہمیں قربِ خداوندی دی اس کے درجات چہنا ہے اس دنیا میں آئے ہیں کچھ کر کے جانا ہے تو یاد رکھیں اللہ کے ان بندوں کی تقلیل وہ جس انداز میں قرآن کریم کو تلاوت کرتے ہیں کسرتِ سیمان سے اوقع اس کو سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ اور پھر یہ سمجھیں کہ یہ مقام اللہ کے ان بندوں کو کہ اتنی بڑی دنیا کی قلوبی آباد ہیں ایسے نہیں حاصل ہو جاتا ہے ایک بچہ تس سال کی عمر سے لے کر آج پیتالیس سال کی عمر ہے قرآن کریم کے سوال کچھ نہیں جانتا ہے کچھ نہیں جانتا ہے اللہ ہم ہیں کہ ترہ ترہ کے ہم شوق ہوا کرتے ہیں ان سے ہم قدرت کے عطیعے کی قدر سیکھیں کہ قدرت نے جس نعمت سے ان کو نوازہ ہے انہوں نے اس نعمت کی کیسے قدر پہچانی نہیں ہے ہم نے اسے سیسے کی کوشش کریں انشاءاللہ میرے بھائیوں ہم نے مش رکھے کہ بڑے بڑے قرآن کو بارہا سنا ہے لیکن بلا تکنبوب یہ کہیں گے کہ ہر خالی کا اپنے ایک سیمبول ہوتا ہے ان کا اپنے ایک محسوس لہجہ ہوتا ہے جیسے ہی اس خالی کا لہجہ کان میں پڑتا ہے دنیا کہتی ہے کنہ کار ہے شیخ محمد صزیدگر میں انشاءالی ہے شیخ مصطفی اسمائی ہے لیکن آپ سنیں گے کہ یہ مجموعہ تلکھوڑ رہا ہے ان کو ایسے ہی مجد المقامات نہیں کہا جاکا ہے سلطان المقامات ایسے ہی نہیں کہا جاکا ہے انداز لگائیے کہ اللہ کی اس بندے نے اپنے بلدستے کو سجانے کے لیے اتنے سارے پھولوں کو کتنی محنت سے جمع کیا ہوتا ہے بہت شکارت ہیں یہ ہم شیخ کی خدمت میں کلمات تبریق کے ساتھ کلمات تشکور پیش کرتے ہیں کہ آپ تشریح دلاتے ہیں آپ گلوں کی دنیا بدل کے جاتے ہیں اور شیخ کی خدمت میں ہم یہ بھی آج کریں گے تو ہمیں ترجمہ کرتے ہیں شیخ کے ساتھ کہ ہم اللہ کو دعا رکھتے کہتے ہیں کہ ہم اپنے بہت سے بھائیوں کو جانتے ہیں جمعیت یہ مبائل میں گانے تھے مختلف غلط قسم کی چیزیں تھیں لیکن شیخ کو جب سے انہوں نے سننا شروع کیا تھا الحمدللہ ان بھائیوں نے اپنے مبائل سے ان غلط چیزوں کو دلے کر کے شیخ کو ان کی قرار کو بند کر دیا اور روزہ نہ سننے کہتے ہیں ماشاء اللہ اور بھائیوں چونکہ ہمیں اپنے ان بروں کی راہ اپنا نہیں ہیں ان کا خطہ اپنا نہ ہے ہمیں ان کا نقشے قدم اتیار کرنا ہے ہم یہ سمجھیں کہ ان کی قرار میں یہ تاثیر ایسے نہیں پیدا ہوئی ہے انہوں نے سب سے پہلے اپنے قلبوں کی قلبوں پاکی زیادہ دلین کا احتمام کیا ہے ہم جانتے ہیں ابھی ہمارا سفر ہوا تھا ایک ہفتہ ہم شیخی کی یہاں پھیرے کے یہ تحجب جزا رہا ہے آج اس سفر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے چار بجے میں صبح کے رات میں دیر میں سوتے ہیں پروگرام دیر تک چلتا ہے اللہ 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 بچوں تاثیر ہم اپنے بچوں سے چہرے جو ادارہ سے تعلق کرتے ہیں کہ یہ تاثیر جو ہم آپ پا رہے ہیں یہ تاثیر سے ایسے نہیں پیدا کر جاتی ہے جب تک پاکی زیادہ قلب سے دوسرے قلب تک نہیں پہنچتا ہے وہ تاثیر کے سبب نہیں پہنچتا ہے یہ معانی سے تاثیر آپ پوچھے شیخ سے شیخ نے کلیت تاثیر سے الحمدللہ یہ برادت رکھتے ہیں کلیت تاثیر میں ان کا داخلہ تھا تاثیر میں انہوں نے اقتصاد کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کسی بھی سٹیج پر کسی بھی مسلح پر جب اللہ کے کلام سے کچھ آیات کو تلاوت کرنے والے ہیں تو وہ اس کا احتمام کرے کہ اس سے پہلے کمس پر قرآن 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 کرتا ہے ترجمہ اور تفسیر سے واقعیت کے بعد جب قرآن ہوتی ہے تو اس کی تاثیر کیلئے جو سبب ہوتا ہے ماشاہدو اس لیے ہم اس کا احتمام کریں نیت کریں کہ اپنے قلب و فکر کو ہم پاکی زردنے کا احتمام کریں تاہر حجد کیسا بابدت وقت ہوتا ہے جہاں نعمت تقسیم لدائی جائے تقسیم لدائی جائے ان حضراء نے ان اوطاق کی بھی سمجھی ہیں انہیں اپنے دیکھا بھی مصر میں حیرت ہوتی تھی 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 کہ فجر کی ازام سے کون گھنٹا پہلے ہیں مصر کا شہر ہو یا دہار ہو چھوٹا دہار ہو یا بڑا ہر مسجد کے منارے سے فجر کی ازام سے کون گھنٹا پہلے ہیں مائک سے بہت پرے ہی اللہ کی قرآن کی قرآن کی قرآن کی اللہ تعالی وہاں کا ہر شخص نیم سے جیسے ہی اس کے آنکھ کھلتی ہیں تو اس کے تانے میں قرآن کی آواز پہلتی ہیں یہ قرآن میں جو سائے ہوئے لوگ ہیں اللہ تعالی ان کو ہماری طرف سے بہتر دبلہ ہم تو اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے آبا نے ان نسزوں کی تربیت کے لیے ان کو قرآن تک کیسا میدان دے دیا کہ ان کا بچہ آنکھ کھلتا ہے لہجوں میں آنکھ کھلتا ہے اگر یہ میدان نہیں ملتا ہے تو جیسے ہمارے لوگ کانوں میں آنکھ کھلتے نہیں ان کے بچے بھی کانوں میں آنکھ کھل سکتے ہیں ان کے آبا کو اللہ تعالی بہت جزائے خیرتہ فرمائے بلکہ ہم اپنے ساتھوں سے کہہ تھے کہ مجھے جو اثر لگتا ہے کہ ان کا تو بچہ بھی لہجوں میں روتا تھا ان کی ہاں بچے بچے لہجوں سے واقع ہیں عوام کیا خواست کیا ہم نے اس منہوں میں شدت کی شیعت کی تلاوت ہو رہی تھی عوام کے محضوظ ہونے کو جب ہم دیکھ رہے تھے ہمیں کہ وہ بلکہ شیعت کے لہجوں کے ساتھ ہاتھ اس طرح تھا میں نے کہا یہ لوگ کیسے سہرے سمجھتے ہیں بہر ہار میں اکتہ بلندگ لگیا مجھے معاف فرمائے بہت ہمارے لئے بہت ہی جہیں وہ فرصہ سائیدہ کہلاتی ہیں بہت بہت سعادت سعادت ہیں یہ کہ ہمیں شیعت سے استفادے کا موقع میں اللہ ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام تک آفیتوں کے ساتھ ساکتہ فرمائے تاکیتہ فرمائے واہ خودا روانا ان الحمد للہ رب العالمین جزاکم اللہ تعالیٰ بہت 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 بہت